پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک کے پہلے مرحلے کا آخری جلسہ کل ہے منار پاکستان پر عمران خان کی حکومت جلسے کو لے کر پریشان بھی ہے تضبضب کا شکار بھی ہے اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ابھی تک کہ کیسے ڈیل کیا جائے اپوزیشن کے ساتھ مذاقرات کی پیشکش بھی کر رہے ہیں مقدمات بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر وفا کی وزیر داخلہ نئے وفا کی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جو ہے انہوں نے کہا جلسے کی اجازت ہوگی کر لیں جلسہ اور لوگ دیکھ لیں گے ان کو اور کیمرے دکھا دیں گے لوگوں کو مگر لاہور کی انظامیہ اور پنجاب کی حکومت جلسے کی اجازت دینے سے انکاری ہے اب یہ وہ تضاد ہے جو عمران خان کی حکومت کے اندر ہے اب جلسہ جو ہے وہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کا گھڑ ہے لاہور اگر کوئی رکاوٹیں نہیں ڈالی گئی یا اگر ڈالی بھی گئی دونوں صورتوں میں شوہ تو ہوگا بڑھا اب مسلم لیگ نون کے گھڑ میں مینار پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ جب نکلیں جلسے کی دعوت دینے اور جس کو ظاہر ہے شیخ رشید صاحب جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی سیاسی لیڈر دعوت دینے لوگوں کو نہیں جاتے اور لوگ صرف کال دیتے ہیں تو عمران خان صاحب کو اسی لاہور میں کئی کئی بار لوگوں کو دعوت دینے کے لیے شہر کی سڑکوں پر ریلیاں اور جلوس اور کاروں کی ریلیاں نکالتے ہیں ہم نے دیکھا ہے خیر وہ حکومت میں ہوتے ہیں آپ کی زبان کچھ ہوتی ہے پوزیشن میں ہوتے تو کچھ ہوتی ہے لیکن بہرحال اب جو چیز ہے وہ یہ کہ جب مریم نواز صاحبہ نکلیں ریلی لے کر تو دونوں دفعہ یعنی ایک کل اور ایک اس سے پہلے پرسوں اور اس سے پہلے تو دونوں دفعہ لوگوں کا حجوم تھا جو عمر آیا تھا اور اس سارے وہ جو سینگ تھے جو مریم نواز نے جلسے سے پہلے جو کریئٹ کیے جو دکھا دیئے مناظر قوم کو اور حکومت کو ان مناظر نے اصل میں حکومت کو گھبرا دیا حکومت کو پریشان کر دیا پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بٹان دا بدلہ بٹان دو ہی لیا عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کا بدلہ بٹ کڑھائی کہ ندیم بٹ سے لیا یا ڈی جے بٹ سے لیا ڈی جے بٹ گرفتار ہوا ندیم بٹ گرفتار ہوئے اب یہ وہ گھبراہت کا عالم ہے آپ دیکھیں نا کہ جو گرفتاریاں ہیں جس طرح ملتان میں کی گئی تھی ملتان میں یسرتہ گلانی کے صاحبزادے گرفتار کیے گئے تھے ملتان میں پیپلز پارٹی کے مسلم نیگنون کے کافی سرکردار رہنوما اور ورکرز گرفتار کیے گئے تھے لاہور میں وہ ایک آدھ گرفتاری ہوئی تھی جب مریم نواز صاحبہ پرسوں رہنی لے کے جا رہی تھی کوئی یہ اچھرا وگرہ والا ایک قیم تھا وہاں سے لیکن کوئی بہت بڑے پیمانے پر گرفتاریاں نہیں ہوئیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ابھی تک حکومت جو ہوتی ہے نا کہ نظر آئے کے لوگوں کو جو ہوتا ہے کہ وہ گھروں میں داخل ہو جائیں اٹھا لیں کر لیں ہاں اتنا ضرور حکومتیں کیا ہے کہ مقدمے اتنے کر دیئے اتنے کر دیئے کہ جن جن پر مقدمے ہوئے اگر وہ سب جلسے میں آجائے تو بھی جلسہ کامیاب ہو جائے سینکڑوں مقدمات میں ہزاروں لوگوں کو نامزد کیا ہوا ہے مریم نواز پر درجنوں مقدمات درج ہو گئے ہیں اور مسلمی قنون کی باقی لیڈرشپ پر ہر تھانے پر مقدمہ ہوا ہوا ہے اب یہ مقدمے کرنے کے بعد حکومت گرفتاریاں کیوں نہیں کر رہی اصل چیز جو ہے نا وہ یہ کہ کرونا کا معاملہ جو ہے کرونا کے سو پی کی خلاف وردی اس پر مقدمے تو کیے جا رہے ہیں گرفتار کس کو کر رہے ہیں ڈی جے بٹ کو گرفتار کس کو کر رہے ہیں بٹکڑائی والے کو اور بٹکڑائی والی وہ جو میں نے ایف آئی آر جب پڑی کل تو میں حیران ہو گیا کہ لاور کے کسی دکان پہ کسی بازار پہ کسی سرکاری دختر چلے جائیں اے سو پی پر عمل درامت زیرو ہے زیرو ان اداروں کی طرف سے ان تاجروں کی طرف سے ان دکانداروں کی طرف سے میرے جیسے عام لوگ یا جو تھوڑے بہت لوگ جو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے وہ ماسک لگا کر جائیں وہ ان کی مہربانی ہے آپ کسی سرکاری دختر میں چلے جائیں آپ کو کوئی نہیں پوچھا جائے گا ریس کورس پارک میں روزانہ واؤک کرتے ہم نے ماسک لگا کر اندر داخل ہوتے وہ بیچارے سیکیوریڈی آلے پوچھتے نہیں پوچھتے کبھی کوئی پوچھتے جیساً ماسک لگا لے اچھا جس نے نہیں بھی لگایا ہوتا وہ بھی گزر جاتا ہے اور وہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی وہ اپنے ٹویٹ بھی کی تھی کہ ایس او پی کا معاملہ ہے نا ایس او پی تو وہ یہ ریس کورس پارک میں گلے داؤدی کی نمائش ہوئی سرکار کی طرف سے پی ایچ اے کی طرف سے ہوئی اچھا جی وہ فیاض اللہ حسن چوہان صاحب وہ جو موطل یا وہ کیا کہیں نون فنکشنل جو ہے وہ وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے فنکشنل تو وہ نہیں رہے نا کیونکہ ان کی جگہ کام کر رہی ہے وہ فردو ساشی قوان صاحبہ اور عمران خان صاحب نے کئی بار کا ہے کہ فردو ساشی قوان کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ عثمان بزدار صاحب جو ہے اپنی کارکردگی ان کی گورننس جو ہے وہ اس کو پروجیکٹ نہیں کر پا رہے اس کی پروجیکشن نہیں کر پا رہے لہٰذا میں نے فردو ساشی قوان کو بھیج دیا تو اگر فردو ساشی قوان صاحبہ کو بھیج دیا تو پھر فردو ساشی قوان صاحب کو اٹھا دیں پھر ان کی کیا ضرورت ہے پھر مطلب اتنے خرچیں اگر مشیر بھی ہے وزیر بھی ہے پھر سارا کچھ ہے تو پھر یا معامن بھی ہے اور پھر کوئی 36-37 ترجمانے حکومت پنجاب کے 36-37 اس کے باوجود بھی معامن خصوصی لگائی اور پروجیکشن نہیں ہو رہی پتہ نہیں یہ کارکردگی کارکردگی ہے کونہ کھوڑنا ہے انہوں نے پرانے زمانے میں کدالیوں کے ساتھ کہ کارکردگی دکھانے کے لیے پہر بہت گہرا کونہ کھوڑ رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی باران تو وہ جو چوہان صاحب ہے چوہان صاحب کی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے وہ ایک تقریب میں ہے پیچھے ایک آدھ لوگوں نے جو ہے وہ ماسک لگایا ہوا ہے اور باقی ایک مجمع ہے کوئی پانچ سو ہزار بندے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے کرسیوں پر کوئی فنکشن لگ رہا ہے سوفے شوفے لگئے ہوئے کرسیاں لگی ہوئی ہیں وہاں پر بھی کوئی ایس او پی کا خیال نہیں ہے ایس او پی وہاں آگئی جہاں پر مریم نواز نے بیٹھ کے کھانا کھا لیا بٹکڑائی پہ مریم نواز اپنا عوامی سٹائل دکھا رہی ہے جس طرح وہ جو پاپولر ہو رہا ہے ان کا سٹائل ملتان میں جو انہوں نے دکھایا تھا وہ گاڑی کے اوپر بیٹھ گی تھی آلتی پالتی مار کے اور اس کے بعد وہ جس طرح کارکنوں کا جوش بڑا ہے ظاہر ہے اکلید عوامی جو سیاست ہوتی ہے اس کے رنگ اس کے رموز کو چور ہوتے ہیں ہم نے خان صاحب کو بھی دیکھا ہے جس کا کئی بار ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی کارکن آتا ہے اس کو کونی مار کے گرا دیتے ہیں کئی کئی لوگ تو دو دو تیر منزلہ اوپر سے نیچے گئے اور ایک بار خود خان صاحب بھی گرے وہ جو کنٹینر والا معاملہ تھا تو بارحال عوامی سیاست کرنے والے تو پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کیونکہ ان کا گھڑ ہے اور خاندانی علاقہ ان کا بھائی یہ گلکشمی چوک وہ لاہور اٹل ریلوے روڈ یہ سارا ان کا اپنا سے مراز کیونکہ ان کی جاگیر تو نہیں ہے لیکن پلٹیکل ہی ان کا وہاں پہ اجارہ داری ہے ان کی بھائی وہ کیا کر سکتے ہیں وہاں پہ لوگ نواز شریف سے پیار کرتے ہیں اور جب نواز شریف سے وہاں کے لوگ پیار کرتے ہیں تو ان کی صاحبزادی جب وہاں پہ بٹکڑائی پر جا کے بیٹھی تو اس کا امپیکٹ تو بہت ہوا اور کرنا کیا تھا اگہ تو کوئی نہ کرے آگے سے کوئی مریم نواز کو ہوتل پہ بٹھا گے کھانا نہ کھلا ہے اس لیے بٹکڑائی والے پرچہ کر دیا مریم نواز پہ کر دو بھائی پرچہ ہے پکڑ لو گرفتار کر لو خواجہ ساد رفی کو گرفتار کر لو بھائی ساد رفی کو گرفتار کر لو بطلہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے ان کو گرفتار کر لو کل جلسہ ہے نا تو کر کے دیکھ لو بھائی کیونکہ نہیں کیا جا سکتا وجہ یہ ہے کہ یہ لاہور ہے بھائی عمران خان صاحب آپ کی جو حکومت ہے وہ کچھ یہاں پہ کر نہیں سکتی جو اصل چیز ہے یعنی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ جلسے کی اجازت نہیں دینی بفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں جلسے کی اجازت ہے سمجھ نہیں آرہا بطلہ حکوم عمران خان صاحب کہتے ہیں ڈالاگ کرنے پھر شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ اور پھر علیہ عمین گنڈاپور صاحب نے تو وہ ایمائی سکس نکال دیا کل انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ مولانا فضل رحمان صاحب کے ایمائی سکس سے رابتے ہیں اپنے ایمائی سکس سے مولانا فضل رحمان بطلہ بطلہ ہسی سکتا ہے باران تو کل جلسہ ہے یہ جلسہ ہے فیصلہ کل اس جلسے میں پی ڈی ایم کے فیوچر کا اور حکومت کے فیوچر کا تائین ہون ہے جلسہ بڑا ہوگا یہ لکھا ہوا ہے دیوار پر لکھا ہوا ہے لاہور ہے بھائی مسلم نون کا گھرڈ ہے جلسہ ہوگا بڑا اور اس جلسے کے بعد کی حکمت عملی جو ہے وہ ہے لانگ مارچ کی اور جس کی تاریخ ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ پچیس ہے پچیس جنوری کو تاریخ کی تجویز ہے اس کا حتمی فیصلہ ہونا ہے اسٹیرنگ کمیٹیوز پر گوھر کر رہی ہے اور اس کے لئے پورے تمام ڈیوین سے کافلے آئیں گے کسی ایک جگہ سے لاہور ماشرہ ہی نکلے گا سارے کافلے آئیں گے جو نکلیں گے اور سارے اسلام آباد کی طرف چل پڑیں گے بلاول الگ قیادت کریں گے مریم نواز الگ نکلیں گے مولانا فضل الرحمن صاحب الگ نکلیں گے تو وہ ان کا ہے بنصوبہ بندی ہے جس کے حتمی فیصلہ بھی ہونا ہے پچیس جنوری جو ہے وہ ہے اگلا حکومت کے لئے اگلی ڈیڈ لائن اس کے بعد کیا ہوتا ہے استفعے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے بہرحال وہ پی ڈی ایم نے فیصلہ بھی کرنا ہے لیکن کل کا جو جلسہ ہے وہ اب تائین کرے گا لانگ بارچ کا کہ لانگ بارچ کی طرف اپوزیشن جاتی بھی ہے کہ نہیں جاتی یا وہ جو حکومت اب کوشش کر رہی ہے کہ مذاکرات سے کسی طرح معاملے کو آگے پیچھے کیا جائے کسی طرح کوئی نہ کوئی حال نکال آ جائے وہ ہوتا ہے کیونکہ مذاکرات ہوتے نظر نہیں آ رہے کیونکہ اپوزیشن کی شرطی ہے کہ امران خان صاحب گھر جائیں اب ظاہر امران خان صاحب خود کو گھر بھیجنے کے لئے تو مذاکرات نہیں کریں گے بگر کل لاہور نے فیصلہ دینا ہے امران خان کے خلاف فیصلہ آتا ہے حق میں وہ نظر آ جائے گا مریم نواز کی دو ریلیوں میں تو لاہور نے امران خان کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے اب تک ہی اتنا ہی اللہ حافظ